بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم نے جو فرس لیکچو لیا تھا یونٹ نمبر ٹو کا ناؤ آئیم گوئنگ ٹو ایکسپیرینس ٹور پریکٹیکل سمپل بیسک پروگرام انڈرسٹینڈ ہم نے جب جی ڈی ڈی ڈیو بیسک انسٹال کی تو ہمیں ایسا انٹرفیس جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا یہ ونڈو ہمارے پاس اوپن ہوئی تھی جب ہم نے اس کو یہاں سٹارٹ بٹن سے جا کے اس کو کلک کیا تھا تو ہمارے پاس یہ ونڈو آگئی تھی اب آپ کے پاس یہ چھوٹی ونڈو آرہی ہے آپ اس کو میکسیمائز بھی کر سکتے ہیں پوری اس کے اوپر سکرین کے اوپر اپنی یہ ہم نے پڑا تھا کہ جیسے ہی پی سی بیسک جو ہے یا جی ڈی ڈی بیسک آپ کی اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ اوکے کا میسیج آتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ اوکے کا میسیج آپ کے پاس آ رہا ہے understand this means کہ we are in the direct mode of GW basic اوکے کا میسیج آ رہا ہے یہ کرسر بلنک کا رہا ہے it means we are in the direct mode of GW basic direct mode میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ جیسے ہی ہم command کو write down کر کے اس کو enter پریس کریں گے تو وہ ساتھ ہی execute ہو جائیں گی ہمیں immediately جو ہے وہ result provide کر دیں گے ایسے ہی تھا تو اب اس کو ہم experience کر کے دیکھتے ہیں اس کا ہم practical کر کے دیکھتے ہیں کیسے سب سے پہلے ہم ایک single command جو ہے وہ print کی وہ execute کرتے ہیں print کیا تھا جی seven eight six divided by three ٹھیک ہے ہم کیا کرنے لگے ہیں practical کرنے لگے ہیں very simple practical just to print the result of this command اور command کیا ہے seven eighties six divided by three understand یہ لکھ کے جیسے ہی ہم نے enter کیا یہ تو آپ کی command ہو گئی اور یہ print کیا ہے آپ کو print جو print کی command ہے وہ GW basic میں provide کرتی ہے کہ آپ اس کو کیسے display کرائیں گے کسی بھی چیز کو display کرانے کے لیے screen کے اوپر اپنے print command use کرنی ہوتی ہے اب ہم نے یہ command اپنی دے دی پوری جیسے ہی ہم نے execute کریں گے ہمیں اس کا result مل جائے گا اس کو notice آپ نے کرنا ہے i am going to press the enter button right یہ دیکھیں جی میں نے enter button press کیا اور ساتھ ہی یہ آپ کا result آ گیا two sixty two یعنی seven eighties six کو جب ہم divide کرتے ہیں three پہ یہ تو آپ کا answer آتا ہے two sixty two اور ساتھ ہی یہ okay again آ گیا right کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے کیا print command کو ہم نے execute کر آیا whenever the write down this command right یہ پھر ہو کر آ گیا it means کہ we are again in the کونسے mode میں direct mode میں now one more example of text data which we have learned about the last lecture print again کہ اس لئے print to display the result اور چونکہ ہم نے text data لکھنا ہے اس لئے double quote ہم نے لگائے start کیا اور کیا message ہم display کراتے ہیں text message welcome to gw basic اور یہ double quote ہم نے close کر دی right تو جو ہے یہ ہم نے double quote close کیے اور جیسے ہی ہم اب enter پریس کریں گے ساتھ ہی ابھی یہ کرسے بلنک کر رہے کہ اگر ہم کچھ اور لکھنا چاہ رہے لیکن ہم نے کہا کہ ہماری کمانڈ انڈ ہو گئی ہے تو ہم نے enter پریس کرنا ساتھ ہی ہمارا result آجائے گا result کیا ہوگا simple سا یہ message جو ہے welcome to gw basic ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کمانڈ اس کو just print کرنے کے لئے کہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم اس کو enter i'm going to press enter button یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس result آگیا welcome to gw basic کھیک ہو گیا جی this is the practical of this is the first practical basically of your gw basic how to print the result how to execute a simple program very simple program in gw basic now the next mode of indirect mode of gw basic will be learn in the next video till then allah hafiz